اس میں میں آپ کو سپیشل اید کے لئے وائٹننگ پیسٹ بنانے کا طریقہ بتاؤں گی جو آپ کو کسی نے پہلے نہیں بتایا گا اور آپ کو انشاءاللہ اس کا ریزرٹ بھی دو دفعہ کی استعمال سے مل جائے گا ایک ہی دفعہ میں جب آپ اسے اپلائے کر کے واش کریں گے تو آپ کو اتنا اچھا ریزرٹ ملے گا کہ آپ اسے پورا مہینہ لازمی استعمال کریں گے اس پیسٹ کو اپنی ہفتے میں دو دفعہ استعمال کرنے ہے اور ایک مہینہ لازمی استعمال کرنے ہے یعنی یہ ٹوٹل ہو جائے گا آٹھ دفعہ ایک مہینہ میں آٹھ دفعہ آپ نے اس کو استعمال کرنے ہے اور آٹھ دفعہ لازمی استعمال کریے گا بہت زیادہ مہنگہ نہیں ہے مرد اور دونوں استعمال کر سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ ایک کے لئے اس کا بہت اچھا ریزرٹ ملے گا جو جی سے چلتے ہیں کہ آپ کو اسی لیکن چیزوں کی ضرورت ہے ایک چمچ پیسن اسے پیارلی میں ڈالنے ہیں پھر اس میں آپ نے دو چھٹکی جو ہے وہ کافی کا پورڈر ڈالنے ہیں جو کافی ان پیتے ہیں اگر آپ کے پاس کافی ایویلیبل نہیں ہے یا پیٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ دو چھٹکی ہلڈی ڈال سکتے ہیں چھیک ہو گیا اس کے بعد ایک چمچ ایلویرہ جیل ڈالنے ہیں آپ نے اس میں آدھا چمچ شہرڈ ڈالنے ہیں آدھا چمچ کلاب کا ارک اور تھوڑی سی زافران زافران پہ آکے آپ تھوڑے سی پریشان ہوگی ہوں گے لیکن ایسا نہیں آپ ایک دفعہ تھوڑی سی لاکے رکھیں آپ کو بہت جگہوں پہ فائدہ دے گی کیونکہ اس سے آپ کو اور تیزی سے بیسٹ ریزرٹ ملے گا آپ کے چرے پر جتنے بھی قسم کے مسئلے مسائل ہیں داگ دبے ہیں چھائیاں وغیرہ سب سے اس پیسٹ کو بہت اچھا ریزرٹ ملے گا اگر پھر بھی آپ پہ حسلہ نہیں کرے زافران لینے کا تو آپ سندل پورڈر لے لیں سندل پورڈر آپ کو پنساری سے مل جائے گا یا کسی چینل سٹور سے مل جائے گا تمام چیزیں ہی آپ کو پنسار سے مل جائیں گی بیسن اور ہردی بغیرہ کا تو آپ کو پتائی ہے تو ان تمام کو اپنے اچھی طرح سے مکس کر کے جو مکسچر بنے گا اس کو اپنے پلائی کیسے کرنا ہے پہلے آپ نے نیم گرم پانی سے چہرہ دونا ہے آج کل ٹینکی میں کافی پانی گرم ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے ٹینکی میں تھنڈا پانی ہو تو آپ نے پانی کو تھوڑا سا نیم گرم کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے پہلے چہرہ دونے بینہ سابن لگائے اس کے بعد آپ نے اس پیس پر موٹا موٹا کر کے چہرے پر اپلائی کرنا ہے اور پچیس منٹ آپ نے لگا رہنے دینا ہے اگر پچیس منٹ تاک یہ خوشک نہیں ہو تھوڑا اور ٹائم ہور دے دیں اگر پچیس منٹ کے بعد آپ نے اسے ساتھا پانی کے ساتھ دو دینا ہوری طور پر سابن کے استعمال نہیں کرنا ہوری طور پر واش کرنے سے آپ کو اس کا ریزلٹ پوری نظر آ جائے گے انشاءاللہ اور جیسا کہ میں بتا چکے ہفتے میں دو بار استعمال کیجئے گا اور یہ تک اس کو آپ لازمی استعمال کریں آپ اگر ہمت رکھتے ہیں تو ہفتے میں تین دفع استعمال کریں کیونکہ اس میں کوئی نقصان والی چیز نہیں ہے تو بہتری ریزلٹ کے لیے بجائے درودھر کی قیمیں سرچ کرنے کے یا اپلائی کرنے کے آپ اس پیسٹ کو استعمال کیجئے انشاءاللہ آپ کی پسند کے مطابق آپ کو ریزلٹ ملے گا اب چلتے ہیں ہم اپنے آج کے لیسن کی طرف جس میں آپ کو یہ کہوں گی کہ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے اتنی مہنف سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے